ہی ایم سنوالی میس سیئر اگر ہم بات کریں آج کے دور میں 22 سال سے 32 سال کے درمیان مرد حضرات کی تو 70-80% ان لوگوں کو پاکستانی ڈراموں کے اندر بلکل بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا اور اس انٹرسٹ کے نہ ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے وہ ریزن یہ کہ آپ لوگ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ جب ہماری لیڈیز گھر کے انٹینے کو گھما گھما کر تھک گئی تھی تو 2001 یا لگ بگ 2 میں اچانک سے کیبل نیٹورک آ گیا اب کیبل نیٹورک پہ آپ کو جب اتنے اچھے ریزن میں لا تعداد چینلز دیکھنے کو ملتے تھے تو وہاں پر ہماری لیڈیز نے سب سے پہلے چوز کیا انڈین ڈراموز کو کیونکہ اس ٹائم ہمارے لیے وہ جو لش پش ہے اور وہ جو اس طرح سے وہ بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر ہمیں ساس بہویں دکھاتی تھی تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو اٹریکٹیو لگتی تھی اسپیشلی ہماری لیڈیز بہت زیادہ فیسنیٹڈ تھی اس ٹائم کہ مطلب کیا ہی کمال کی ان کی سٹوریز گھر اور کس طرح کہ یہاں پر آپ کو ششکے دکھائے جاتے ہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستانی ڈراماز میں ان لوگوں نے نہیں دیکھے تو یہی وہ ریزن تھی کہ پاکستانی لیڈیز نے اپنے ڈراموں کو کمپلیٹلی چھوڑ دی اور یہاں پر مرد حضرات زیادہ درامیں دیکھتے ہی تب ہیں جب کسی عورت نے ڈراما لگایا ہوا ہو اور اوپر سے آجے بھائی آپ کا بھائی باپ یا ایسے میں ہزمن تو وہ دیکھتا اور پھر اس کا بھی انٹرسٹ نیچولی ڈیولپ ہوتا ہے لیکن جب ہماری لیڈیز نے اتنا در ڈراموں میں انٹرسٹ لی اور یہاں پر ہر وقت وہ ساس بہو کے رولے دیکھ دیکھ کے مرد حضرات ڈراموں سے چڑ گئے اور اسی وجہ سے اب یہ جو میں نے آپ کو ایج کے لوگ بتائیں یہاں پر 22 سے 32 سال کی جنریشن جتنی بھی ہے مردوں کی وہ پاکستانی ڈراموں کو نہیں دیکھتی کیونکہ ان لوگوں کا ابھی بھی یہی کانسپٹ ہے کہ شاید یہاں پر ساس بہو کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا وہ ہی ہمیں فضول قسم کی سٹوریز کو بار بار دکھا جاتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کا اس کانسپٹ بریک کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے پانچ ڈرامیاں جو کہ اب ختم ہو چکے ہیں اور مرد حضرات نے بہت ہی زیادہ پسند کیے تھے اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو آپ سٹارٹ کر کے ان ڈراماز کو انجوائی کر سکتے ہیں پھر جو نئے لوگ آئے ہیں میرے چینل پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کورن پران لوگ جل سے قدمی انسٹیگرم پر ہو رہو یہاں ایٹ مالیم کیونکہ آپ کے سبی کوئسٹنز کی آنسر میں وہاں پر کرنے والا ویڈیو کریں جیسے لگتاکہ ہم سٹارٹ کر سکیں بہت اس سوپر ڈوپر ریویو تو چلیں آگے بڑھتے ہیں تو نمبر فائیف پہ ہمارے پاس جو ڈراما آتا ہے اس ڈرامے کا نام ہے اہدے وفا اہدے وفا ڈراما ایک ایسا ڈراما ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ حالی میں ایک ایسا ڈراما کریئٹ کیا گیا جو کہ پیورلی منلی ڈراما ہے اس ڈرامے کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ جیسے بنا ہی مردوں کے لیے ہو یہاں پر آپ کو مرد کی وہ ساری wishes کو بہت اچھے سا fulfill ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو کہ naturally مرد بننا چاہتے ہیں ایک بڑا politician بننا چاہتا ہے ایک بڑا news anchor بننا چاہتا ہے یا ایسے میں ہمارے پاس کوئی بہت بڑا police officer یا سب سے بڑکے ایک army officer بننا چاہتا ہے کہ مطبع جو بھی ہمارے مردوں کی آج کل wishes ہیں یہاں پر آپ کو وہ چار طرح کے characters دکھائے گئے ہیں جو کہ اپنی اپنی ساری زندگی کی مشکلات کو face کر کے جس طرح سے اس stage پر پہنچتے ہیں اور ان کی اپنی life کی سب کی ایک الگ سے story ہے وہ دیکھنے کا آپ کو بہت مزا آتا ہے جس کی وجہ سے I would highly recommend کہ اگر آپ نے اہدے وفا drama نہیں دیکھا تو آپ اس کو ضرور start کریں اس drama کا connection میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا یہاں بار بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کبھی اٹھتے بیٹھتے آپ لوگوں کی نظر پڑی ہوگی الفا براو چارلی ڈرامے کے اوپر جو کہ definitely آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا وہاں پر صرف آرمی کو فوکس کیا گیا تھا لیکن اس ڈرامے کے اندر آپ کو مزید چار فیلڈز کو لوگ دکھا دیئے گئے ہیں جو کہ خاص سے interesting ہے اور ڈرامے کی overall story بھی بہت ہی زیادہ مزے کی ہے ضرور دیکھئے گا number 4 میں ہمارے پاس وہ ڈرامہ آتا ہے جس ڈرامے کا نام ہے چیخ اب چیخ ڈرامہ بہت زیادہ مرد حضرات کو پسند ہے مجھے بہت اچھے سا یاد ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ جب میں نے اپنے کلیک سے پوچھا ہے کہ یار are you enjoying چیخ ڈرامہ کیونکہ میں نے اسے recommend کیا تھا کہ تم یہ ڈرامہ دیکھو تو he said that کہ یار کیا ہی کمال کی نیٹفلکس والی ایک feeling آ رہی ہے میں بہت زیادہ enjoy کر رہا ہوں پہلی ہی episode سے میرا اس ڈرامے کے اندر interest develop ہو گیا تو that means کہ بھئی یہ ڈرامہ definitely آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ میں نے اپنے surrounding میں جب میں اس ڈرامے کو پر reviews کر رہا تھا بہت سارے مردوں سے پوچھا اور majority لوگ اس کو دیکھ رہے تھے so if you have somehow skipped this ڈرامہ I would highly recommend you to start watching چیخ ڈرامہ that is phenomenal بہت ہی کمال کا ڈرامہ ہے کافی اچھی story ایک suspense ڈی ہے اس ڈرامے کے اندر اور سب سے بڑھ کے بھئی ہے یہاں پر story مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی دیکھنے کا مزہ آتا ہے جس کو آپ بہت آسانی سے predict نہ کر سکو تو بھئی ہے اس ڈرامے کی پہلی 6-7 episodes تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ دینے والی ہیں اگر آپ نے چیخ ڈرامہ نہیں دیکھا تو آج سے ہی start کریں آپ کو یہ ڈرامہ بھی ضرور گسند آئے گا number 3 پہ جو ڈرامہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہاں پر بہت ساری لیڈی اس کو سن کے گصہ آئے گا کہ مطلب کیا ہمیں تو یہ ڈرامہ اتنا پسند نہیں آیا لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ ڈرامہ کافی famous ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مرد حضرات یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے اس ڈرامے کا نام ہے جلن یہاں پر as per my youtube analytics بہت سارے مردوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ان کو پسند آتا ہے وہ ڈرامہ کے مطلب جہاں پر کوئی بھی لیڈی جو ہے وہ بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرے جہاں پر کوئی لڑکی کا کریکٹر کوئی بہت ہی اخلاق سے گریوی حرکتیں کرتی تو وہ ڈرامے بھی مردوں کو بہت پسند آتے ہیں تو یہاں پر اس ڈرامے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ٹھاک مسالہ اگر آپ نے جلن ڈرامہ نہیں دیکھا تو بھائیا ضرور دیکھے گا آپ کو یہ پتا چلے گا کس طرح سے آپ کی سالیاں آپ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کس طرح سے آپ کو جو ایک ایسی وقتی اٹریکشن جو کہ بہت جلدی آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے ایکچولی میں آپ کا اپنا گھر برباد کرنے میں کتنا بڑا رول پلے کر دی ہے تو میرے خواہ سے اس ڈرامے کے اندر ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے تمام مردوں کے لیے آپ کو جلن ڈرامے کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ اپنے گھر والیوں کی تھوڑی سی مزید ریسپیکٹ میں اضافہ کر سکو یہاں پر ان کو تھوڑا مزید ویلیو دینا سیکھو نمبر سیکنڈ میں ہمارے پاس ایک ایسا ڈراما آتا ہے کہ مطبع جب یہ ڈراما لانچ ہوا تھا تو مجھے بہت اچھے سا یاد ہے کہ میرے سراؤنڈنگ میں شاید ہی کوئی ایسا لڑکا ہو جس نے یہ ڈراما نہ دیکھا ہو بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں نے ڈراما نہیں دیکھا میں ان کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ بے دردی ڈراما ابھی اسی ٹائم سٹارٹ کر دیں یہاں پر ایک ایسا لیسن ہے جو لیسن آپ کو بہت کم کیا مطبع شاید کسی بھی ڈراما میں دیکھنے کو نہیں ملتا ایک ایڈز والا ایک ایسی پرابلم ہے جس سے مرد حضرات بہت ڈرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کہیں نہ کہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم ایسی کوئی اولپٹانگ حرکت کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو مرد جب آلڑی اس چیز سے بہت ڈرتے ہیں اور پھر ان کو سکرین کے اوپر ایک ایسا ڈراما دکھا دیئے گیا اور اس کے ایسے سرکمسٹانسز دکھا دیئے گیا جو کہ بہت ہی زیادہ بہانک تھے تو یہاں پر یہی وہ ریزن تھی جس وجہ سے یہ ڈراما مردوں کو بہت ہی زیادہ پسند آیا اگر آپ نے بے دردی ڈراما نہیں دیکھا تو بھائی اس ڈرامے کے اندر ایک ایسا لیسن ہے جو کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کو بری حرکت کر رہے تھے تو ابھی اسی ٹائم آپ کی وہ حرکت ختم کرنے میں کافی اچھا ثابت ہوگا اور اس ڈرامے سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائیہ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کی زندگی کو کس طریقے سے برباد کر سکتی ہے اور یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے جل سے جل کنٹرول کر لو نمبر فرس میں ہمارے پاس ایک ایسا ڈراما آتا ہے جس کو مجھے کبھی بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھے سے رٹ گئی ہوگی ہے یہ بات کہ کوئی بھی ہم یہاں پر کسی بھی قسم کی لسٹ کا ذکر کر لیں چاہے وہ بہت ہی کمال کی سٹوری ہو چاہے وہ بہت ہی کمال کے ڈیالوگز والے ڈرامے ہیں یا ایسے میں ایسا ڈراما کے مطلب جس کو دیکھ کے آپ کہو کہ واہ یار کیا ہی کمال کا ڈراما ہے ہر طرح کی لسٹ کے اندر ہمارے پاس ایک ہی ڈراما بار بار ٹاپ پہ آتا ہے اور یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اگر مردوں کی بات کی جائے تو یہ واحد ایسا ڈراما تھا جو اتنا دادہ فیمس ہوا ورلڈ وائیڈ فیمس ہوا اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ لیڈیز تو دیکھ ہی رہی تھی لیکن ساتھ میں مرد حضرات بھی یہ ڈراما دیکھ رہے تھے میرے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ مطلب جس نے اس ڈرامے کو سکپ کیا اور سبھی لوگوں نے اس ڈرامے کو دیکھا چاہے کسی نے پورا نہ بھی دیکھا ہو تو تھوڑا بہت لوگوں نے ضرور دیکھا اور اگر آپ نے somehow یہ ڈراما سکپ کر دیا ہے تو پھر اب یہی سے اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا ایمپورٹنڈ ڈراما ہے آپ لوگوں کے لیے جو کہ آپ لوگوں کو لازمی دیکھنا ہے کیونکہ مردوں کو اگین میں کہوں گا کہ وہ ڈرامے بہت پسند آتے ہیں جہاں پر لیڈیز ہوئے وہ بہت اولپٹان قسم کی حرکتیں کرتی ہیں اور خاص صور پر جو وائف ہے وہ انفیتفل ہو جاتی ہے کیونکہ مردوں کی کہیں نہ کہیں سے یہ ایک پینٹسی بھی ہے آپ کہہ لو اور لڑکوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ جیسے لڑکیاں بہت زیادہ چیٹر ہوتی ہیں اس لیے جب ان کو کوئی چیز کسی ڈرامے یا مووی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ اس کو بہت زیادہ پوک کرتے ہیں بہت زیادہ اس کو پش کرتے ہیں کہ یہاں یہاں ہوں اس ڈرامے کا نام ہے یہاں پر میرے پاس تم ہو کیا ہی کمال کی سٹوری ساتھ میں بہت ہی سوپرب ڈائیلوگز اس ڈرامے کی سٹوری لکھی ہی اتنی اچھی ہے خلیلو رحمان نے یہاں پر سبھی ایکٹرز جو اس ڈرامے کے اندر چوز کیے گئے تھے انہوں نے اپنا کام بڑے اچھے سے کیا اور ان کے ایکسپریشنز بہت مزے گئے تھے سب سے بڑکے ڈائیلوگ اس ڈرامے کے ایسے تھے جو کہ ہر اپیسوڈ کے اندر کوئی ایک ڈائیلوگ ایسا فیمس ہوتا تھا جس پر میمز بنتی تھیں اور یہاں پر ہر دوسرے بندے کو ڈسکرز کرتے ہوئے دیکھا جاتا تھا کہ یار اس ڈرامے کے اندر وہ بولا گیا دو ٹکے کی اور اس ڈرامے کے اندر وہ کیسے چماٹ مارا اس نے مطلب ڈرامے کے ہر جگہ پر آپ کو تھرل دیکھنے کو ملے گا سٹوری بھی ہے کمال کی اینڈ تک ڈرامے کو انجوائے کرو گئے ہو سکتا ہے کہ پہلی پانچ چھے اپیسوڈ آپ کو تھوڑا بور کریں لیکن یہ ڈراما اینڈ تک دیکھنے والا ہے تو یہ تو تھے میرے کورڈنگ وہ پانچ ڈرامے جو کہ مردوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گے لیکن بہت سارے مرد حضرات نے اور بھی بہت سارے ڈرامے دیکھیں ہوں گے جو انہیں پسند آئے تھے وہ کون سے ہیں ڈرامے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ آپ لوگوں کے کومنٹس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں کو مزید ڈراماز دیکھنے کو ملے ہیں جو انہوں نے اگر یہ پانچ ڈرامے جو میں نے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کی ہے تو آج کے لئے بس ہیتے ہیں اگر آپ کو سوڈیو کے اندر کوئی ایک پوائنٹ بے سلگا تو آپ سوڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں ہی خوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسنی ڈراماز کے بہت بڑے فین ہیں شکریہ تو سبسکرائب کومنٹ کے اوپر ضرور کلک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھلیگا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد آپ بیلے ویڈیو پر سکریجئے گا تاکہ لیٹس اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ انہوں بہت سرہ خیار رکھیں stay motivated and god bless you